السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نعود باللہ من سرور انفسینا بھی ہمارے سینل کاریا کو فیصلہ بادی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تزاک اللہ ومن يغدیه اللہ فلا مضل له ومن يغنله فلا خادي له ونشہد ون لا الہ الا اللہ وحده وحده لا شریق له ونشہد ان سیدنا ومولانا وهاديانا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن احسن الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیب عمدٍ سلی اللہ علیہ وسلم وشر الہمور محدثاتها وكل محدثة بدعة سلی اللہ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَابَتْ اَيْذِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَتِيرُ اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُوا وَسَلِّمْ مَطَلِّ عَلَيْهِ حمدُ سَنَاء اللہ جل جلاله واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیبِ خدا فخرِ انسانیت محسنِ عادا یعنی دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور طہاڑے پیرو مرشد رحبر و رحلما امامِ آزم پیغمبرِ آزم پوری کائنات دے قائدِ آزم حضرتِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہی مل کے کہیں صل اللہ علیہ وآلہی وصحبہی وسلم واسطے میرے پیارے پیارے دوستو بھائیو بزرگو معززینِ کرام اور میری قابلِ صد احترام ماء و معززات مہنو عزیز طلبہِ کرام و معززات طالبات اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی اردار احمت نال یہ عجدہ خطاب اللہ سونا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے مختصر جے تھوڑے جے وقت دے اندر میں جناب دی خدمت اندر عرض کرنا ہے کرونا عذاب کیوں آیا کرونا عذاب یہ کیوں آیا اللہ کریم نے قرآنِ وجید اندر میں نے دی وجہ بیان فرمائیے اور قرآنِ پاک دی اس عیتنو میں اپنے مضمون دا ہنجی میں ان حصہ بناواں گا اپنے مضمون دا محور اس عیتنو بناواں گا اللہ نے فرمایا فرمایا جی وَمَا تَابَكُمْ مُزْمِمْ مُصِيبَتِمْ فَبِمَا قَسَابَتْ اَيِّدِكُمْ اللہ فرما رہے نے کوئی وی مُصیبت کوئی عذاب کوئی پریشانی کوئی تکلیف اوہ نئی جے پہنچ دی لیکن جو کو جو تُسا اپنے ہتھا نال کمایا گھندائے ہتھا دی کمایا گیا جاندی ہے جو کیتا گھندائے اوہ ہوئی جناب ہنجی تو ہڈے کے عملہ دی سزا مل جاندی ہے لیکن عرش والے نے فرمایا ہر برائی تھے ہر غلطی تھے ہر ہر جناب گناہ تھے ہر برائی کرنے تھے اللہ عذاب نہیں جے دیندہ تکلیف نہیں گھلدہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِير اللہ اکثر کثیر کسرتوں یعنی اکثر گناہ تھے اللہ معافی برما دارندہ ہے سبحان اللہ یہ بھی اللہ سونے دا یہ نامے کسے کسے غلطی تھے اللہ پکڑ دا ہے گرفت کر دا ہے کہ میرا بندہ میرے والا اٹھاوے میری میری بات مال لہوے سدھی رات چال جاوے یہ سواستے اللہ کریم اپنے بندے نوں کسے بیلے پریشانیاں خوشیاں غمیاں ملا جلا جناب اپنے بندے دا ذہن ٹھیک رکھا نواز تھے یہ جاپنے بندے نال کر دا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انا تو رویہ دے پیارے نبی اللہ دے پیارے معبوب جی او کیا او کلمہ نہیں پڑھتے خونگے میرے نبی سنے نے فرمایا بلا کیوں نہیں کلمہ پڑھتے خونگے بلکہ ہوتے بلکہ ہوتے نمازہ بھی پڑھتے خونگے حاج بھی کردے خونگے الحاج بن جانگے انا دے پوتے تے نواز سے بھی الحاج خونگے بیٹیاں دیاں نواز میں الحاج خونگیاں بیویاں میں الحاج کیوں جو حرام کمائی نال سارے دا سارا تبروں تھے ہر سال ہی توریاں جاندائے اللہ اکبر اللہ 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 مگر حرام کمائی نال ہوتے جا کے بیت اللہ دے دروازے نال ملتزم نال چمٹ کے سینہ چمٹا کے رو رو کر کے تھائیں مار کر کے اللہ دے حضور ارزان لاوے اللہ کہندہ تیری دعا کے وقبول ہوئے مشربہ ہو حرام تیرا کھانا تے پینا تے پیلنا خرام دا کی میں تیری دے عبادت قبول ہوئے سونیاں اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ سلم دی خدمت اندر صحابہ دوبارہ عرض کردے نے اللہ دے نبی جی کلمہ ہی پڑھتے گھونگے نمازہ ہی پڑھتے گھونگے حج بھی کردے ہونگے پھر رونا تے عذاب کیوں آنگے کرونا جیسے عذاب انچ دے عذاب کیوں آنگے اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا او لوگ میوزک دے شوقین ہونگے میوزک دے شوقین اللہ اکبر اللہ اللہ ساز تے مست ہو جانوالے توتیاں پادیاں سرنگیاں تے بانسریاں تیاں بازاں تے مست ہو جانوالے گھونگے حضرت انصر رضی اللہ تعالیٰ انکل و روائے تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعودہ لی ملعونہ نفی الدنیا والآخرہ دو آبازہ اجدیاں جڑیاں دنیا اور آخرت اندر لانت لانت ان آبازہ تے او ملعونہ بازانے لانتی آبازانے ایک گلوکاری دی دوسری نوہا گری دی یعنی کانے پجانے والے مرد خون یا عورتان گلوکار مرد خون یا گلوکار آئے ہون یعنی او دوسری بات نوہا گری یعنی بین بین کرنے والے بین پان والیاں عورتان امین نوہا گری ماتم کرنے بالے رو اے جنام ماتم دی آواز بین دی آواز اے دو آوازان لانتی نے دنیا اندر بھی لانتیں گھو جی آواز دے آخرت اندر بھی لانتیں جدی آواز دے عن عائشہ تار رضی اللہ تعالی عنہ قالت قالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ماتا وعندہ جاریت مغینات اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا جس گھر دے جیڑا بندہ اس حالت اندر مر کے آکے ہو دے گھر دے اندر یعنی گانا گان والی لڑکی یلی لونڈی ہوئے گانا گان والی گلوکارا ہوئے اور فرمایا او مر جائے فلا تسلو علیہ او دا جنازہ نہ پڑو اللہ اکبر عذاب کیوں آیا ایتے دے 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 لاوہ گالی کوئی نہیں بندی مسلمان نہ دے مسلمان سچا کے اللہ والے وضا میں ہو تم سارا تو تبدن میں حنود اے مسلمان کا جنازہ کے شرمائے یہود اے میں تینی علامہ اقبال بولے فرما دے رہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو سچ بتاؤ کہ تم مسلمان بھی ہو میں حضرت فضیل ابن آیاز فرما دینے موسیقی توانو پتا ہونا چاہیے دے تاریخ رس دیئے فضیل ابن آیاز زمانے دا چورتے چکا بندہ ڈوکیاں ڈڈکے تیا کرنوالا ہنی چوریاں تیاریاں شباب کباب دیاں میں بنا ڈینڈ گرنوالا انہوں سارے معاملاتا پتائے جتو اللہ نے حدایت ادا فرما ہی توبہ کر لئی اللہ کریم نے سارے گناہی معا فرما چھٹے ہونگے اور کہنے دینے لوگوں موسیقی زنا دا منترے اللہ اکبر منترے منتر زنا باستے جی 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 ایسے واسطے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر دے اندر کھینٹی یا میوزک والی کوئی چیز موجود ہوئے فرمایا اس گھر دے اندر رحمت والا فرشتہ داخل نہیں جے گھندا اللہ اکبر اللہ اللہ جی میرے پیارے بیر توجہ نال سماعت فرما دے جانا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما دے نے موسیقی حرامے بریلوی امت امام آمد رضا خان احکام شریعت اندر لکھ دے نے فرما دے نے قبالی حرامے او چلو میرے پیارے آقا دی نہیں دے مند کلمہ دہلا کے پڑے مننی چاہی دیئے ایک بندہ کہندہ ہے میں جناب امام ابو حنیفہ دامنن والا میں ہنفی کہلان والا دوسرا بندہ کہندہ ہے میں بریلوی کہلانے والا ہنفی اپنے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی مننن ہنجی بریلوی منن اپنے مولان آمد رضا خان دی اپنے دیتے کامج کاممنن اے دروے کھو جناب امام محمد من من قدر فرما دے نے ساڑے تا کے بعد پہنچئے کہ اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ کریم آباد لگائے گا اللہ کریم آباد لگائے گا اللہ کریم آباد لگائے گا کدھر گئے میرے ہو بندے گیڑے میوزک تو لگ رہنے والے اللہ حکم دے گا میرے ان پیارے انو مشک اور عمبر تے باغات اندر داخل کر دے ہو اور نال میں ان آواز تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی ہو چکیا ہمیشہ ہمیشہ واسطے راضی ہو چکیا اللہ کریم دے پیارے محبوب پہمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے پانسری دی آواز سنی اپنے کانوں میں انگلیوں کو داخل فرما لیا میرے نبی نے آواز سنی بانسری صرف بانسری دی آواز میوزک علاقے سنالوں ہزار گنات زیادہ جناب خنونی شکل اندر سامنے آ چکے نے الغرض میں دس رہے چانا اللہ کریم نے فرمایا سن رب دا سو رب دی سنت رب دا طریقہ اللہ فرما دے نے فلن تجدہ لے سنت اللہ تب دیلہ اللہ دا طریقہ کدھی بدلیا نہیں کردہ ہو کیڑا طریقہ ہے جنا رب گے معافی منگ لوے اللہ انہوں معافی کردین دا ہے جتنے بھی مشکل مراہل غون جس طریقے نہ مثالاتے قرآن دربیسیوں وقت تھوڑا گونے دی بھی نہاتے میں جناب آتنے مختصر کر رہے ہیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹل نر جلے گئے کیوں جو صرف گناہ غلطی اتنی گتائی اتنی ہوئی ہے اللہ دے پیغمبر جدو آسمانہ تو کم آیا کہ کالوں تیری قوم تے عذاب آ جائے گا حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے حکم دا انتظار کی تے بغیر نکلے میں تھے کی کرنا ہے تے تے عذاب آ جائے گا نکلے نکلے یہ جدا سما بڑے آنکہ کشتی کشتی تو جناب انہوں سمندر اندر چھال مارنے پائی جناب ایک مچھلی مچھلی نکل گئی مچھلی دے پیٹل اندر چلے گئے اتے حضرت یونس علیہ السلام نے یہ میں اپنا پیر ہلایا انہوں نے سمجھیا کہ جے تک میں زندہ جان میرے جسم اندر موجود ہے اتے رب نال کال ملائی ہنجی کہندے نے قرآن کہندہ ہے پناہ دا پی الظلمات اندھیریاں دے اندر رات دا اندھیرہ پھر بدلہ دا اندھیرہ اور ایسے طرح پانیاں دے اندھیرے تے مچھلی دے پیٹ دا اندھیرہ اتنے دیریاں دے اندر یہ تھے کوئی نہیں ایسا لاکڈاؤن ہویا ہے کہ کدھی کسے واسطے ہوئے آئی نہ ہوئے اللہ اکبر اللہ کوئی رابطے نہیں کسے انہوں کوئی پتا نہیں یونس پیغمبر فوت ہو گئے دنیا تو چلے گئے یا زندہ مچھلی دے پیٹ اندر موجود نہیں نہ اللہ دے لہاں کوئی نہیں جانتا یہ بوجی جگہ تبھی سننے والا سر ورش والا کلائے حضرت یونس علیہ السلام نے آواد لگائی اللہ 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 انت سبحانك سبحانك اللہ دے پرشتے آخ دینے اللہ سونے آئیں اے عباد تے جانی پہچانی اللہ اکبر یہ تے پہلے بھی یہ کلمیں اے عباد پہلے بھی تیرے اسمان نوال چڑھ دی رہن دیئے سبحان اللہ نمازان تے برد ودا پلہ تیریا حمدان تے سناوا اس عباد اندر پہلے بھی تیرے اسمان نوال چڑھ دیا رہن دیئانے آواز تے جانی پہچانی ہے پر آنتی بڑی دوروں پھر دوروں آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ 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 تے نیڑے ہی لیڑے جتنا مرضی دوروں آواز آمارے سمدران تیاں تیاں دے چو مچھلی دے بیڑ چو اللہ نو پکاری آئے تے آسمان والے نے اپنے بادے نو پورا فرمایا جڑا بادا کی تیب لن تا جی دل سننا تیلا ہی تب دیلا حضرت یونس علیہ صلی اللہ سلام نے آواز ماری عرشہ والے نے اعلان فرمایا اللہ فرما دے نے ایدر میں کو فستا جب نہ لہو فستا جب نہ لہو اور نجینا من الغم فستا جب نہ لہو اللہ کے ذنے سے دعا نو قبول فرما لیا ورنن وصدق اور غم تو نجات آدھا فرما جھتی صرف یونس روحی بلکہ اللہ فرمایا فاللہ کریم دائلان وَقَذَلِكَ النَّدْ نُرْجِ الْمُؤْمِنِينَ اللہ کہندہ نے اسی اسے ترائی مومنانو نجات دیندے رہاں گے عذاب آن تا آیا کیوں ہے کرونا تا عذاب یہ ٹلے گا کیمیں اللہ کہندہ نے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِیلَ اللہ نے انہیں سارے دیت سارے مومن آباد تے قیام تاقواز تے قانون بنا دیتا آؤ دعا کرئے لا علاقہ اللہ انتا سبحانکہ اللہ کنتمین الظالمین رو رو کر کے اللہ دیا دور دعا کرئے انشاءاللہ کرونا تا عذاب ٹل جائے گا اور بھی عذاب نہیں آنگے سونیاں اس حیواز دیتے میں عرض کر رہا تھا اللہ کریم فرما دیو وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ انفوسہم یظلمون اللہ کے اندھنے ایسی کسے نال ظلم نہیں کر دے اینجی بھلکہ اپنیاں چانا نال اپنے آپ نال تسی لوگ ظلم کر دے جائے دوترے دوتری جگہ سے فرمایا اِنَّ اللَّهَا لَا يُغَجِّرُوا مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَجِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدل لے گا وَمَا أَطَابَكُمْ مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْبُوْ عَلْكَذِيرُ دل کردائے ہوئی ہے تو پڑی جاؤں سارا دن گزر جائے وَيَعْفُوْ عَنْكَثِيرُ یہ ہوئی پڑی جائیے اللہ اکبر بے عمل تل ہو تو کیا خوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا خوتا ہے ہر عمل لازمی ہے تکمیل تمنہ کے لیے ورنہ رنگین خیالات سے کیا خوتا ہے وَمَا أَطَابَكُمْ مِّن مُصِيبَتٍ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ گالتے آخر سے آگئیے حضرت حضیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ انکل اور ویعت پیارے نبی نے فرمایا وَالَّذِي لَفْسِ بِيَدِيكُمْ تو زادی قسمیں جے دے حد تندر میری جانے جدو تک تسی لوگ بھلائیاں بھلائیاں دا حکم دیں دے انمنی بلکہ آپ نے فرمایا تسی لوگ بھلائیاں دا حکم دیں دے ربو برائیاں تو روک دے منع کر دے ربو ورنہ قریب ہے کہ تو آڈے تے اللہ دا عذاب آ جائے اللہ تو آڈے تے عذاب کھل دے وے پتا چلے آ کرونا دا عذاب کیوں آیا اللہ فرما دے نے اے نا خوبے کہ تو آڈے تے اللہ دا عذاب آ جاوے پھر تسی دعا وانک کرو تو ہڈیا دعا وانک اللہ قبول ہی نہ کرے ہنج نہ ہو بے کدھرے پھر تسی دعا ما کرو اور دعا ما تو آڈیاں قبول نہ ہون اللہ اکبر اللہ اللہ اے دی وضات اندر آؤ میں جناب نے ایک بڑی پتے دی بادہ سان یعنی جتے جس جگہ تے جس معاشرے دے اندر چار قسم دے لوگ موجود ہندے نے او تے اللہ دے عذاب نہیں جے آیا کر دے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ کمال درجہ دے مفسر وہ نہ نے اپنی تفسیر اللہ اکبر اللہ بڑی پیاری تفسیر علچہ میں لی احکام القرآن او اس تفسیر دے اندر لکھیا ہے کہندے نہیں کہ چار بندے جتے چار قسم دے لوگ موجود ہون او تے اللہ دے عذاب نہیں آن دے او تے بلامہ بلامہ نہیں آن دیا پہلا امام العادل لا يظلم ایسا عادل انصاف پسند عدل کرنے والا حکمران جڑا ظلم نہ کردہ ہوئے عالم علی سبیل الہدا ایسا عالم دین جڑا سدھے رستے دی ہنجی نشان دے ہی کردہ ہوئے تبلیغ سدھے رستے آلے پاسے کردہ ہوئے لوگانو سدھے راتے لاندھا روئے و مشائخ ایسے مشائخ کرام جعمرون بالمعروف وینہون عن المنکر جڑے نیکی دے بھلائیاں دا حکم دے دے ہون اور برائیاں تو روک دے ہون ویحردون علا تلب العلم والقرآن اور فرمایا رغبت دلاندھے ہون علم دے پاسے لوگانو علم دی اور قرآن پاک دی تعلیم دی یہ دے علم دی رغبت دلاندھے ہون اے ہو دے اور و نشاؤن ایسیاں عورتاں مستوراتن مستورات یعنی پردے دے اندر رہنے والیاں لا تبرجنا تبرجل جاہلیت الاولا جڑیاں بناو سنگار جہریت زمانِ عالی نہیں کر دیاں بان تھن کے لوگان دے ایمان تے ڈاکہ مارنواستے نہیں نکل دیاں بناو سنگار کر کے نہیں نکل دیاں جتے اے ہو جے چار قسم دے لوگ ہون دے اللہ دے عذاب نہیں آندے اور سیدیس اندر بات موجود ہے میرے اور دعنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت فرماتے نے جسے قوم دے اندر بے حیائی اور یعنی تے بے پردگیام ہو جائے حتیٰ کہ اعلانیاں گناہ کی تے جان بے حیائی تے اعلان کی تے جان جمیں تیرے میرے ملک اندر میرا جسم تے میری مردی والے آنے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے میں کہنا معزز ججز حضرات منت کر رہے کے آخرین آئے اسلامی ملک دوسری مسلمان اسلامی سلطنت دے اسلامی حکومت دے جاج جو تو ہاں نو تے چاہی دا چی اے ہو جی بے غیرتی اور بے حیائی یعنی دے سامنے باند دا ڈال دین دے اللہ نے تو ہاں نو تھاڑ دی 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 دا مطلب یہ نہیں کہ جو جس کم دی اجادت لیندہ ہے تو اسی پر مر دیتی جاؤ تو اسی فیصلے دیتی جاؤ تو اڈے تو اتے بھی قدالت موجود ہے جی دا فیصلہ ایسا ٹل ہوئے گا تھوڑا جا فیصلہ دیا جی تھوڑا جا ہوئے ہیں مارا جا چٹکا مارے ہیں سارے کھڑا جو آرے گا کوئی نہیں نظر آندا کوئی نہیں نظر آندا ایک میرا خطاب آئے گا اللہ دے فضل نال جمیں چاہوے یا آگے پیچھے جتے بھی آئے زمانے دا ہن تھوڑے دنا تا کوئی آرن والا ہے بہت ہی تیاری کر رہے ہیں زمانے دا وقت دا بہت بڑا یا عظیم کہلو وقت دا عظیم مبلغ او میں بیان کرانگا وقت دا عظیم مبلغ او کرونا جے وقت دا عظیم مبلغ ایس وقت دا او کرونا ہے جیڑی گال پورے دا پورا قرآن سنا کے مولمیاں جتن لال ہے دنیا تس تو مت سوڑ دا نا نہیں لیندی ایسا مبلغ آیا چوب گیتا ان بولنا بھی نہیں پیا ساری دنیا کھڑے لینے لگی ساری دنیا سدھی ہو گئی اوہ بقت دا زمانے دا عظیم مبلغ کرونا جے کرونا اللہ اللہ اکبر نہ چکلیں آڑے رہے کوٹھیں آڑیاں میں نہیں رہیاں نہ گان آڑے رہے نہ جوئے آڑے رہے نہ شراب آڑے کیوں جی اللہ اکبر اللہ اکبر ایسا قوم نو سدھا کیتا ہے ایسا مبلغ تے شاید آج تک آیا بھی کوئی نہیں دنیا اللہ عظیم بکردازی مبلغ برکہ میں یہ عرض کر رہے آجے اسے واضطے تے میں آخری آسان کہ جناب میرے پیارے ویری اسے جناب آتے زمن دے اندر ایک چھوٹا جیاں ہنگی حضرت عمر رضی اللہ کو تعالیٰ عن دے دور خلاف دا باقیہ سناناں او دے اندر اے درو کو جنگ کا سیادہ میدان سچ گیا ہے ابو مہدن نے شراب پی لئی سپا سالار امیرِ لشکر حضرت سعید بن ابی وقات رضی اللہ کو تعالیٰ نے انہوں سنگلا دے نال بیڑیاں دیل نرجکر دیتا ہے بان دیتا ہے نا سہاب آرز کر دے نے امیر المومنین سپا سالار جناب امیرِ لشکر انہوں اجازت دے دیو لڑے گا مارے گا مر جائے گا بہادر بندہ ہے اجازت دیو حضرت سعید بن ابی وقات فرما دینے اس شرابی دی بجا کر کے میرے عرش والے اللہ دی مدد مکھ نہ موڑ جائے انہوں نے اجازت نہیں میں دے سکتا اس شرابی دی بجا کر کے یہ دے شراب پیند دی بجا کر کے میرے اللہ دی مدد نہ موڑ جائے اللہ دی مدد اس کلے بندے دی محتاج نہیں عرش والا تے تیرے دل تے تقوی نو بیکھ دائے تے پھر ہزارانو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہاں جی لکھاں دے تے غالب کر دین دا ہے دارانو لکھاں تے غالب کر دین دا ہے یہ میرے مالک دیاں توفیقہ نے آل غرہ جناب انہوں سنگلہ دے اندر جگڑ دیتا گیا حضرت سعید بن ابی وقاس یہ جناب بیماری دی حالت اندر بیمار نے یہ سٹریچر تے لیٹے ہوئے انہوں دا سردرا پلند کیتا ہوئے اوچی جگہ دے ہوتے پورے بیدان دا مہینہ کر رہنے جس ویلے اللہ کریم نے فتح دا فرمایئے نا اپنی بی بی نواغ دینے کہند نے اللہ فالیے میں میدان جنگ دی اندر ابو مہجن دی شکل دا فرشتہ لڑ دیاں میکھیا بی بی کہند یہ سرداد فرشتہ نہیں سی ابو مہجن ہی سن انہیں پکیت سچی توبہ کی تیر رو رہے آسی معافیاں مانگ رہے آسی روندہ پی آسی میرے سنگل کھول دیو میں نو چین لیاں داج دے پا چھراب نہیں بھی مانگا میں ادھے سنگل کھول دیتے او گوئی لڑیا اللہ کریم نے ایک شرابی دے توبہ کر نال فتح تا فرما چھٹی اگر میرے بیر یہ پوری قوم میں اٹھے چاچ دیاں گا تھوڑا دیا اگر بے بکدیاں ازانہ دیرنال عذاب نہیں ٹلیا دس روپے دی دس روپے اندر چیز ویج کے ویخ لے دس روپے دی چیز دس روپے اندر ویج کے ویخ پھر عذاب کیونے ٹل سکتے نے عذاب جدو ایڈا وڈا عذاب آیا پوری دنیا تے روح زمین تے تے لیکن ایسے مسلمان کلمہ گو کافر کافر ویخو کافر کلمہ نہیں پڑیا لیکن ایوے روڑا دے اتھے سمان پہ ہے جنہوں روڑے چکل جا دے راشن انہوں نے اپنیاں ساری زندگی دیا دولتا کمائیاں انہوں نے روڑا دے اتھے راکھنے دیا روڑ دے چوکانچ پہ ہے لوگ جنہوں ضرورت دے چکل جا دے نہیں ٹھیک ہے نا اللہ اکبر دے مسلمان مسلمان ہے جے کسے نو دے بھی دے پوری ویڈیو پورا بدنام کرے گا بیستی کرے گا پوری دنیا دے اندر اپنی سیاست عجیبی لڑانو باد نہیں آندا تے اے جناب جیڑی دسار پیاندی چیزیں اور سور پیچ پہ چیز آندا ہے تے عذاب کے میں ٹھلے کرونا عذاب کیوں آیا اس واسطے تے عذاب آیا ہیں جی پیارے بھائیو اگر چاندے ہو کہ عذاب ٹل جائے ہیں جی ازانہ بے وقتنیاں دین نال عذاب نہیں ٹلے آ تے جنہیں دی چیزیں انہیں چویچ کے ویکھ لے اگر پھر بھی عذاب نہیں ٹل دا چھوٹ بولنا بند کر کے ویکھ لے وعدہ خلافیاں کرنیاں چھوڑ کر کے ویکھ لے کسے اپنے بھائیت ظلم اور زیادتی کرنی چھوڑ کے ویکھ لے یا پھر شرک اور بدت والے رسومات والے کم چھوڑ کر کے ویکھ لے عذاب ٹل دینے کے لئے اللہ اللہ اکبر اللہ جی 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 حضرت انس رضی اللہ تعالی فرمادے نے سب تو زیادہ خوشی میں نے اس کم دی اس حدیث سنو سن کر کے ہوئی ہے حضرت انس فرمادے نے سب تو زیادہ خوشی اس حدیث سنو سن کر کے ہوئی ہے کہ اللہ بولت دے محلت دے گا محلت دے گا محلت کون کون نے ساڑھے تو آڈے چھو کون کون نے جنہ نے اس محلت تو فیدہ اٹھایا اوہ اندر و اندر کہہ کے سامنے آنڈی لوڑ ہی نہیں اندر و اندر دل دل اندر ہی رب کے توبہ کر لے رب کرو موافی مانگ لے جناب عذاب کرونا عذاب آیا ہے گناہ دی وجہ کر کے کرونا عذاب آیا ہے بد دیانتیاں دی وجہ کر کے کرونا عذاب آیا ہے انصاف دیاں دھجیاں اڑانے دی وجہ کر کے کرونا عذاب آیا ہے کہ بستی مدینے دی نال ہے کہ مدینے والی پستی دا مزاک اڑان دی وجہ کر کے اے مدینے دی بستی دے وچ اگر مدینے والے ہونویں یہ ہو جے کام کرن گے تو اللہ دا کوڑا برسن والا ہے ہاں ہاں پھر یہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے دنیا تو چلے گیا نے تے جہونو آخن جو مرضی ہے سی کنجریاں نچائیے میرا جسم میری مرضی والیاں نو اجازت دے یہ ہر جگہ تے ہاں جی آزادی ہوئے بے حیائیاں تے ریانیاں آم ہو جان آخن کے جناب ہاں جی شاید مدینے دی بستی ہے ہاں جی نا نا مدینے دی بستی او دو سی جدو انصاف اندیسن مدینے دی بستی او دو سی جدو جناب ہاں جی امیر نو کسے غریب دے دسترازی کرنے دی اجازت نہیں سی کوئی بڑے تو بڑا قریب تو قریب تے ظلم نہیں کر سکتا سی مدینے دی بستی او دو سی کہ جدو روئے زمین دے ایک کونے تو چل کر کے دوسرے کونے تاک زیورات دی ددی ہوئی عورت او جناب بغیر کسے ساتھ اور بغیر کسے سہارے دے چل دی سی پیدل سفر ہزارہ میلان دا کر دی سی لیکن کسے رجرت نہیں دی سی مدینے دی بستی مزاک کرنے دی وجہ کر کے کیا مدینے دی بستی دی اندر پیارے نبی دے دور اندر صحابہ دے دور اندر جدو تک مدینے دی بستی رہیے ہون دا سی قسم نہیں چوک ساکتے اگر ہون کو غلط کرے گا او پھر ویکھ لے گا اللہ دی گرفتی بھی ویکھ لے گا او تھوڑے دنا تاکو ننو مزا چکھ لے گا جناب بد دیانتی دا اس بے حیائی دیوریان نی دو پھلانے دا لیکن مدینے دی بستی جدو سی او دو کیا عورتہ نو ننگیاں ہو کے میرا جسم تے میری مرضی اپنے جسم نو اپنے وجود نو اپنی عزت نو نلام کر دیا پھر نو اور اعلان کر دیا پھر نو بزارات مدینے دی بستی کہہ کے مدینے دی بستی نال مزا کیتا گیا ہے اس واسطے کرونا عذاب آیا شرک دا نا توحید رکھ دیتا گیا پھر نا دین اسلام رکھ دیتا گیا ہاں لوگو سنو مولانا احمد دین کھڑوی رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمان دے سن بددی بندے اور بشرک بندے دیا نیکیاں نالوں ساڑھے گناہ چنگے نے مولانا احمد دین کھڑوی بڑے بڑے مناظر گدرے نے رحمت اللہ علیہ مومن آبادی مسجد قدیب بھی رہنے مرکسی مسجد مومن آباد پیصل آباد ہاں کہندے سن بددی بندے دیا نیکیاں نالوں مشرک دیا نیکیاں نالوں ساڑھے گناہ چنگے کسے نے کہا مولی صاحب گناہ نہیں کرتی چنگے ہوئے انہوں نے کہا گناہ چنگے اس تو انہیں کیسی گناہ کرانگے تھے گناہ سمجھ کے مشرک شرک کرے گا توحید سمجھ کے بدد کرے گا دین اسلام سمجھ کے اس واسطے وہ تے ایسا پکا ہے قرآن منن واسطے تیار ہی نہیں تے انہوں توبہ دی توفیق نہیں ملنی تیرا نیکی سمجھ کے شرک کر رہے ہیں کیوں جی شرک دا نا نے توحید رکھ سڑے ہیں ہاں جی پدتا دا نا جناب انہوں نے سنتا رکھ سڑے ہیں سنتوں بھرا ہاں جی سنتوں پھرا حالانکہ وہ لفظ تین دو نکتے ہی رہ گئے ہیں سنتوں پھرا اجتماعاتے ہو سکدہ جی دیچے کہ سنت بھی نہیں سنتوں بھرا تے ہے ہی نہیں تے پھر جناب سنت اکوی ناوے بھر تو بھرے عمال کی تے جان پھر اللہ دے عذاب آن گے اس واسطے اوس بندے نوں جیڑا دین اور اسلام این جنہ درستہ سمجھ کے بھر تا کی تی جاندہ ہے شرک کی تی جاندہ ہے اور توحید دا نا شرک دا نا توحید رکھ سڑے ہیں تے اوس بندے نوں تے توبہ دی توفیق ہی نہیں ملنی تے سانو اسی گناس کے جیڑا کرانگے گناہ سمجھ کے کرانگے سانو توبہ دی توفیق میرے نہ دے امکان اس واسطے چنگے نے ساڑے کناہ بیتی دیاں نیکیاں نہ لو میرے پیارے بھی بھائی اے اللہ مولت دے گا سانو مولت تو فیدہ اٹھانا چاہید ہے اے میں تیری نہ کسی نے آکھا کمالہ ہی کر دیتی ہیں کہیں دنے چمن کے حال اگر بنا لے موافق اپنا شعار اپی چمن کے حال اگر بنا لے موافق اپنا شعار اپی جمن میں لوٹ سکتی گئے جمن سے روٹھی بہار اب بھی